بسم الرحیم گائیڈ کر دوں کہ ابھی تک ان اوفیشل تھا کہ آپ لوگ پرتھ اٹیج کرو اور کچھ سٹوڈنٹ کو میں نے کہا تھا کہ پرتھ اٹیج نہ کرو لیکن اب اوفیشل ہو چکی ہے ایک چیز کہ کنٹرول ایگزامنیشن نے کہا دیا کہ پرتھ آپ نے ہر صورت میں بی اے والے سٹوڈنٹ نے اٹیج کرنی ہے ٹھیک ہے اب بی اے والے سٹوڈنٹ نے پرتھ کو کس طریقے سے اٹیج کرنی ہے اور بیانے حلفی کیا ہے وہ دونوں چیزیں آج میں اس ویڈیو میں کلیر کروں گا ٹھیک ہے ایم ایم ایسی والے جن کی آن لائن اسائیمٹس ہیں ان کو اس پرتھ کو اٹیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اگر آپ لوگ یونیورسٹی ویب سائٹ پر جاؤ اور اسائیمٹس کے آپشن کو سیلیکٹ کرو تو آپ کو یہ پرتھ کہیں سے آویلیبل نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں تھوڑی سے امینڈمنٹ میں نے کیا نو ڈاؤٹ جو کہ یونیورسٹی کی رولز کے اگنس تھا بٹ اس کو ایمینڈمنٹ کرنی ضروری تھی کیوں کیوں کہ پیچھے دو ریزن سی پہلے تو اگر آپ کی اسائیمٹس جو پہلی والی پر تھی اس کے اوپر اسائیمٹس لکھا ہوا تھی یہ اسائیمٹس نہیں ہے تاکہ ٹیوٹر کنفیوز نہ ہو جائیں اس چیز کو لے کر بچے اس چیز کو لے کر تو آپ نے اسی کا پرنٹ آؤٹ لے لینا ہے اس کے اوپر سمیسٹر ٹرم اگزام لکھا ہوا ہے اس کی آپ نے تین کوپیز جاؤ تو تین اٹیج کر دو نہیں تو یونیورسٹی کی طرف سے ہے ریکمینڈیشن ہے ایک کوپی اٹیج کرو اس کو فل کرنے کا طریقہ کار ہی ہوگا طلبہ اپنا نام لکھے گا رول نمبر لکھے گا مکمل ایڈرس لکھے گا اور اپنا کونٹیکٹ نمبر ٹھیک ہے اور یہاں پر کورس کا نام آپ نے اپنی کتاب کا نام لکھنا ہے کورس کورڈ یہاں پر کورس کورڈ لکھنا ہے اس کے علاوہ مشک کا نمبر آپ نے کوئی بھی نہیں لکھنا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اسی طریقے سے ٹیچر کا نام لکھنا ہے ٹیچر کا ایڈرس لکھنا ہے آپ نے جو بھی ٹیچر کا ایڈرس کمپلیٹ ہو آپ نے وہ کمپلیٹ ایڈرس لکھنا ہے یہاں جیسے آپ لوگوں کا خزان چل رہا ہے آپ نے خزان لکھنا ہے اور یہاں پر ڈیٹ لکھنی ہے اسی طریقے سے مقررہ تاریخ جو ہوگی وہ آپ کی بیس تاریخ ہوگی اور جس تاریخ کو آپ نے یہ بھیجی ہے یعنی کہ اپنی اسائیمٹ آپ نے ٹیچر کو بھیجی ہے آپ نے وہ ڈیٹ یہاں پر منچن کرنی ہے اور اپنے سگنیچر کرنے ہیں اس کے علاوہ یہ نیچے والی چیز ہوگی یہ ٹیچر فل آؤٹ کریں گے اور یہاں پر ٹیچر آپ کے نمبر لگائیں گے اور آپ کے جو ہے وہ واپسی کی تاریخ جو ہے وہ ٹیچر پر ڈیپینٹ کرتا ہے آپ کو اس چیز کے ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ اٹیچ کون کون سی چیز کرنی ہے ایک آپ نے پیپر جیسے کہ آپ لوگ حاصل کر لوگے with this link اور میری accepted ویڈیو ہے اس کے ذریعے اب میرے سے سٹوڈنٹ یہ سوال کریں گے سر یہ جو آپ مجھے پر دکھا رہے ہو اس کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پہلی چیز ہے بچے آپ کو میں جو ہے وہ دیجنل کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہاں پر کمیونٹی کا ایک ٹیپ ہوتا ہے آپ نے کمیونٹی کا والا ٹیپ لازمی دیکھا کرو اس کے اندر ہم آپس میں ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ بھی سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کمیونٹی والے ٹیپ کے اندر میں آپ کو نیچے کر کے دکھا داتا ہوں بی اے سٹوڈنٹ میں سٹ اٹیچ ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو یہاں سے سیف بھی سیف کا آپشن بھی اویلیبل ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو سیف کر سکتے ہو اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی میں اس کا لنک پروائیڈ کر دوں گا اور اپنے فیس بوک پیج پر بھی آپ کو یہ اسائیمٹ والا پیج میں دے دوں گا آپ نے جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے ایک کو پرنٹ کروا لو ٹھیک ہے پرنٹ کا تین روپے سے پانچ روپے کا کرچہ آتا ہے اس کے بعد باقی جو ہے وہ آپ اس کو فوٹو کاپی کروا کے اپنے پاس رکھ لو ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ٹیٹر کو لازمی بھیجوانا ہے ٹھیک ہے اس میں مستیک نہیں کرنی اور پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف ان طالب علموں کے لیے ہے جو کہ آن لائن اپنی اسائیمٹ نہیں سبمیٹ کروائیں گے ٹیچر کو تھوڈاک جو ہے وہ اپنے اسائیمٹ بھیجنی ہے آپ میرے سے آن لائن والے طالب علم پوچھیں گے تو ان کو میں ایک چیز گائیڈ کرتا رہا ہوں بچے آپ یہ چیز جو ہے نا یہ مارکس کی بیسیس پر ہو رہی ہے کیونکہ مارکس جو ہیں وہ لگائے جائیں گے آپ کے اگر یونیورسٹی اوفیشنز میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سر کائنڈی یہی فارم اگر آپ چاہیں چاہیں تو آپ ایڈٹ کر لیں البتہ آپ ایڈٹ نہیں کریں گے تو آپ کائنڈی اپنی ویب سائٹ پر اس فارم کو آویلیبل کروا دیں گے تاکہ سٹوڈنٹ جو ہیں اس فارم کو ایزلی ڈاؤن لوڈ کر سکیں ٹھیک ہے اب جلتی سے آپ لوگوں کی کمنٹس کے جواب دیتا ہوں اور کمنٹس کافی زیادہ ہو جائیں گی ورنہ اور نو ڈاؤٹ کافی لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کمنٹس کے جواب دیں تو جلتی سے آپ کی کمنٹس کے جواب دیتے ہیں رانہ نے کہا ہے اگر اردو والا بھی ٹائپ کرے گا تو جی اردو والا جو بھی بچے ٹائپ کرے گا اگر اردو والا ٹائپ کرے گا ٹائپنگ کرے گا تو پھر بھی بیانے حلفی لازمی لگانے آپ نے ٹھیک ہے ری اردو والے کب ریجنال آفیس جانا ہے پھر ویٹ کے لئے اپ ڈیٹ ہونے کا پلیز بتا دیں پہلے یہ چیز ہے ری اردو والوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر تو آپ کا پیپر کی ڈیٹ قریب آ جاتی ہے بٹ تو بہتر ہے آپ پہلے ایک دفعہ کونٹیک کر لو کیونکہ آپ نے سم ٹائم فیس نہیں پے کی ہوتی وہ ایڈ نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوڈ اردو میں ہاتھ سے لکھنی ہے جی اگر آپ کا اردو ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے لکھ سکتے ہو تیب نے کہا یہ پیر والوں کے فیس بتا دیں ویب بیس ریزرٹ شو نہیں ہو رہا تیب میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی بچے آپ اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ فیس اتنی ہے اور آپ فیس بھرو اور اینڈ ٹائم پہ آپ کو ریزرٹ ایشو نہ ہو تو وہ میرے لئے دکھ کی بات ہوگی بہتر ہے آپ یہ ویڈیوز والے لنک پہ آپ کو پہلی کمیٹ میں دے دوں گا آپ نے اس کے ذریعے دیکھنا ہے کہ جو ریزرٹ کارڈ نہ شو ہونے والی ویڈیو آپ نے اس کے ذریعے جو ہے نا وہ جار کے آپ نے جو ہے وہ ویڈیوز دیکھنی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کا ایشو کلیر ہو جائے گا سر مجھے تھوڑی گائیڈنس چاہیے حادیہ آپ مجھے میل کر سکتے ہو آپ مجھے فیس بک پہ کانٹیک کر سکتے ہو انشاءاللہ آئی ویل ہلپ یو اکسا خانم نے کہا ہے سر اسلامیت نیکس جو ہے محمد شاجد نے سلیم نے کہا سر بی اے کے بکس کب تک آئیں گی بی اے کی بکس کا ویٹ نہیں کرو گے نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لو ماجد نہیں تو آپ مارکیٹ سے پرچیز کر لو یار بکس کا میں آ رہا آپ کو کہوں گے نیٹ پر انٹرنیٹ پر آپ کو بکس فری میں آویلیبل کروائی ہوئے ہیں سم ٹائم پوسٹ آفیس کی وجہ سے یونیورسٹی کو گھا لیاں سننے پڑتی ہیں بیٹا وہ جو ہے نا آپ ریجنال آفیس کنٹیک کرو گے نہیں تو آپ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لو سر اردو والے کیسے پیپر کریں گے پہلی چیز ہے اردو والے ٹائپنگ کا جیسے میں نے آپ کو حال بتایا اس طریقے سے وائز ریکنائزیشن کو استعمال کرتے ہوئے کر دو نہیں آتا ایٹ دی اینڈ آخری آپ کی حد ہوتی ہے تو آپ بیٹا ہینڈ ریٹن کر کے سمیٹ کر دینا خالی نہیں چھوڑنا میرا اے آئی او پہلے آئیکوم کا ریزرٹ آ گیا تھا پر ابھی تک پرویجنال سیٹفیکش ہو نہیں ہوا جوب کے لئے اپلائے کرنا ہے تیب آپ کی بھی اوپر جس طرح میں نے کمنٹ کے جواب بھی ہے بچے آپ نے یہاں پر جس جس کو ریزرٹ کا مسئلہ ہے اس سے میری ریکویسٹ ہوگی پلیز آپ لوگ یہاں پر میری ڈگری والی ویڈیو لازمی دیکھو گے ٹھیک ہے ڈگری کے لئے کیسے اپلائے کرنا ہے اس کے اندر ریزرٹ کار جاری نہ ہونے کی صورت میں درکات کا طریقہ کار بیٹا یہ دیکھو یہ ایک ہفتہ پہلے میں آپ لوگوں کے لئے اپلوڈ کر چکا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے اس کے اندر کمپلیٹ سٹپ بے سٹپ گائیڈ ہے میں دل تو کرتا ہے یونیورسٹی مجھے سیونیٹین سکیل کی جوب پروائیڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے پر لیکن وہاں پر پتنے لوگ ہیں کر رہا ہوں تو یونیورسٹی کو چاہیے تو سہی مجھے ہائر کر لیں بہتر ہے تھینکیو سو مچ سیر اس کے بعد سر میں نے جولائی دوزہ ایس میں ریفنڈ کیلئے اپلیکیشن سبمیٹ کی تھی ابھی تک ہو جائے گی ریفنڈ جنوری میں اگر آپ نے کیے تو سات مہینے کم سے کم چھے سے سات مہینے ویڈ کرو گے سر پلیز آٹم کے چھے جون سے سٹارٹ ہے پلیز شیئر ویڈیو آٹم کے اگزام چھے سے سٹارٹ ہے آرریڈی زینب میں نے شیئر کی ہے اگر یقین نہیں آرہا بچے میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں یہ میں پہلی لنک ڈسکرپشن میں یہ دیکھو اس میں میں نے آپ کو بیئے کا طریقہ کا شیئر کیا اس میں میں نے آپ کو آن لائن اگزام کا طریقہ کا شیئر کیا اور اس میں بھی میں نے آپ کو پرتھ لگانے کا مشروع دیا ہے کہ آپ نے پرتھ لگانی ہے اب یونیورسٹی کی طرف سے افیشل ہو گیا ٹھیک ہے تینکیو سو مچ یہ گریٹ پرسن گوڑ بلیس تینکیو سو مچ فور یہ دس نائس گمیٹ آمیر لفجو نہر کھان نے کہا ہے نہا کھان اچھا ریا پیر کورڈ میں الیمس پر شو ہوں گے جی الیمس پر شو ہوں گے اور یاسے کہہ رہا ہوں اسی طریقے سے شو ہوں گے اس میں نورید نے کہا سر بیئے کے ایڈمیشن کب تک ہوگا کنفرم افٹر یویر پہلی چیز ہے اگر آپ کا ابھی تک کنفرم نہیں ہوئے تو فورا آپ نے یونیورسٹی سے کنفرم کرنا ہے کیونکہ بیئے والوں کے تقریب اند کے انہوں نے ایڈمیشن کنفرم کر دی ہیں یا 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 انفو سر میری سیکنڈ سمیسٹر کی سبمیٹ نہیں ہوئی پچیس اپریل تھی ڈیٹ یا کیوں کیا ہے اب پہلی چیز ہے اپنے ٹیچر سے کنفرم کرو چارٹ کیا اور الیکٹرونک الیکٹرسٹی چلی گئی تو کیا کریں گے تھینکیو سو مچ نوید پہلی چیز ہے اگر بچے آپ کی الیکٹرسٹی چلی گئی تو آپ نے کوشن پیپر کو سکرین شورٹ بنا لینا ہے پہلے پہلے سے آپ نے تینوں کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کا سکرین شورٹ بنا کے اپنے موبائل پر رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اب جاہو تو موبائل فون پر ٹائپ کر سکتے ہو نہیں تو اگر آپ کے پاس ساری اپشن قتم ہو جائے تو اس کو ہینڈ ریٹن کر لینا ٹھیک ہے خالی کوئی چیز اپلوڈ نہیں کرو خالی وہ پیپر کو نہیں چھوڑو گے سر سیکنڈ سمیسٹر کی سب میٹ نہیں ہوئی لاسٹ اپریل سیکنڈ سمیسٹر کی اسائیمیٹ سب میٹ نہیں ہوئی آپ کا سیم ایشو ابیٹا آپ ریجنل آفیس کونٹیک کرو یا اپنے ٹیچر سے کونٹیک کرو لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتے سانہ نے کہا ٹائپنگ والوں کو ڈیٹ شیٹ چاہیے ٹائپنگ والوں کو بھی ڈیٹ شیٹ چاہیے لنک سینڈ کر دیں ویڈیو کا کون سی لنک آپ کو سینڈ کر دیں ویڈیو آرےڈی لنک آرےڈی اسی کے اندر ہوتا ہے پرشان ہو ان کی ضرورت نہیں ہے کیا ہے پترے مختار فیصل مختار نے کچھ ٹائپ کیا ہے اس کے بعد ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوا کیسے بتا چلے گا ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوا نور سٹوڈیو تو آپ نے الیمگ وال سائٹ پر جانے بیٹا یہ سب سے اچھی سائٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ ایڈمیشن کنفرم خوبصورت کر کے آپ نے گھر لکھا ہوا ہے اس میں اپنا رول نمبر انٹر کرنا ہے اور آپ نے چک کر لینا ہے ٹھیک ہے نہیں تو میری ویڈیو دیکھ لو یونی ہیز میڈ اگریٹ ڈیچین ٹو پیک آن لائن فیبر یس یا رائیٹ کیسر میں ریلی سپرڈ ہوں جب میں دوسرے اداروں کو دوسری یونیورسٹیز کو دیکھ رہا ہوں اس کے نسبت علامہ قبال اوپر اس ٹائم کافی بہتر ہوتی جا رہی ہے پہلے باتا تھا کہ آن لائن اگزام سب سے پہلی دفعہ کرونا کے ٹائم پر لیے گئے اور دیکھو آپ کا ریزرڈ بھی جلتی آج ہے اور سارا سمسٹر ایکوریٹ جائے گا سر بیانے حلفی بی ایٹ کیلئے ضروری ہے نوٹ بی ایٹ کیلئے ضروری نہیں ہے سردار اس کے بات ہیرا نے کہا ہے سر ایفی ڈیویٹ کی سومج نہیں آئی کیا مطلب بیانے حلفی تو نہیں کیا کیا مطلب بیانے حلفی کا کیا نہیں آئی ایفے والوں کے پتہ نہیں کیلئے ہیرا اگین کمنٹ کرو گے زدہ نے کہا ہے سر بی ایٹ کا بتا دیں بی ایٹ کا بتا چکا ہوں بچے آپ بی ایٹ کا اگر آپ چاہو تو یہ ویڈیو دیکھ لو بی ایٹ کا بی ایٹ سے ریلیٹیڈ ہی اپلوڈ کیا میں نے ٹھیک ہے آپ پتہ ریکسٹ اپنا ورس اپ ڈسکرپشن میں ڈالیں پہلی چیز آپ جس منی پرسن میٹو ورس اپ بٹ یار میں ایسا نہیں ہوں کہ آپ لوگوں سے میں فائدہ اٹھاؤں یا آپ لوگوں کی حل کے لیے ویڈیوز میں بناتا ہوں تو نو ڈاؤٹ میرے نام سے فیک ورس اپ گروپ بن رہے ہیں تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ورس اپ بناو ہی نہیں تو میرا کوئی بھی ورس اپ نہیں ہے جسٹ میرا ایک بلوک یا اپنا نمبر جو شیئر کرتا ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں ریپورٹ اور جنید آوان جنید کو ہم کر دیتے ہیں اناورڈ کمیرشل اور ریپورٹ دن جنید کو ہم نے یہاں سے بلوک کر دیا جنید پرسنل انفرمیشن اب یہاں پر ہے جنید کی کمیٹ یہاں پر ریموو کر دیتے جنید نیکس ٹائم آپ کسی بھی پرسنل نمبر یہاں پر شیئر نہیں کرنا میں اس کے ٹوٹلی اگیسٹ ہوں ساجت نے کہا ریجنل آفیس جاتے ہیں تو کیا دکان پھینک کیا مطلب ریجنل آفیس جاتا ہوں تو کہاں جاتا ہے کہ اونچی دکان پھیک بکوان اچھا کوئی بات نہیں ساتھ ہم آپ کے لیے ہیں یہاں پر آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے اصل میں پتے کیا چیز ہے یہ ہے ویب سائیڈ نیو ٹھیک ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اول لوگ ان کو کچھ کو پتا ہوتا ہے جن کو اپ ڈیٹ ہو اور جن کو نہ کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا اس لیے یونیوریسٹری ریکمینڈیشن ہے کہ ہم جیسے بندوں کو ہائر کر لیں اپنی آن لائن ایڈورٹائزمنٹ کے لیے سر بی اے کے فرس سمسٹر کے پیپر بھی آن لائن ہوں کے جی بی اے کے فرس نہیں بی اے کے فرس سمسٹر کے آن لائن نہیں ہوں کہ بچے بی اے کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ بی اے والوں کے لیے یہ ویڈیو ہے ایم والوں کے لیے یہ ویڈیو ہے دونوں کو کلیر کر کے میں بتا دیا تینکیو آسم ویلکم احسان اس کے پاس سر مجھے آئی ڈی پاسورٹ نہیں ملا علی آپ فارن کونٹیک کرو گے ریجنل آفیس جمعہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہو صداقت کو ہنے کہ تینک یو سو مچ ویلکم می پلی شئر اور آپ لوگوں نے لائک کیا یا تھینک کہتے کیونکہ وہ جب پہلی ویڈیو دیکھو اور جو ہے اس پر لائک ہو سر جو پارٹ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کس لنک سے کرنا ہے اچھا پرت جو ہے وہ نو ڈاؤوٹ میں اس ویڈیو میں پرت کا آپ کو بتایا اور آج یہ پرت کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کیا بچے میں آپ کو آج میں لنک دے دوں گا اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا اور جو ہے وہ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ویزیبیلیٹی ٹائٹرل ایڈیٹنگ what is mean by that اس کے پاس سر مجھے بیان حلفی کی سمجھ نہیں آرہی بیان بی اے کے پیپر آپ نے اینڈ تک ویڈیو دیکھی ہے تو سپرائیب لازمی کیا کرو ٹھیک ہے اینڈ تک ویڈیو دیکھنے والے جو شروع میں بھاگ جاتے ہیں جو آپ کے لیے ہے آپ اینڈ تک ویڈیو دیکھی آپ کو ایک چیز میں بتا دوں ہر ایک پیپر کے ساتھ آپ ایک ایک پرد کم سے کم لگا دو ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ایک ایک بیان حلف لگاؤ گے ٹھیک ہے اور اپنی اسائیمنٹ لگا کے ٹیچر کو بھیج دو گے ٹھیک ہے اب یونیورسٹی کی طرف سے تین پرد کی ریکمی نڈیشن ہے لیکن اگر تین آپ نہیں لگا سکتے تو ایک ٹھیک ہے تو بہتر ہوگا آپ اس کو اٹیچ کر لو تو بہتر ہے نہیں کر سکتے اور بیان حلف کو اپنا پرگرام ریجسٹریشن اور یہ سامنے کورس ٹائٹل وغیرہ لگا ہے یہ ایک ایک اپنے ہر ایک پیپر کے ساتھ لگانا ہے ٹھیک ہے ہومفل ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز کوپی پیسٹنگ نہیں کرنا کسی پر چیز جلسائیمٹ نہیں لینا انشاءاللہ آپ سب پاس ہوگئے اللہ موسیقی